اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈ لائنز سوبے کے وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنا کر بلوچستان کو خود انحساری کی راہ پر گامزن کریں گے جان کمال اختر منگل کی سربراہی میں وفت کی ملاقات بلوچستان کے عوام کے خوشحالی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا قاسم سوری عوام پر غلط فیصلے مسلط نہیں کیے جا سکتے شکایت ملی تو فوری ایکشن لیا جائے گا چیف جسٹس بلوچستان قیام امن اور عوام کو اس سہولیات کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے اسغر اچکزائی سینج کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیوم کا کوئچہ میں تیز میٹرز لگانے گیس پریشر میں کمی پر برہمی کا اظہار ایرانی تیل کی بندش کر کے لاکھوں ناجوانوں کو بیروزگار کرنا زیادتی ہے مولانا حیدری سہت کی سہولیات کے لیے ایک عرب روپے جاری اٹھارہ سو نئے منصوبے شروع کیا جا رہے ہیں بلوچستان حکومت نے چھے کی کارکردگی پیش کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیرال ابلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اور طویل دورانیاں کا اجلاس منقطت ہوا اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کابینہ ارکان نے نوہ کلی بائی پاس کی تعمیر نو اور بلان دین کی تعمیر کے لیے مختص فنز میں اضافے اور ہزار گنجی ماکیٹ کمیجی کے قیام سمیت اہم فیصلوں کی منظوری دی صوبے کے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت کے ٹھوس موقف اور اس زمن میں کی جانے والی قانون سازی اور اقدامات کے دور رز نتائج مرتب ہوں گے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے جام کمال نے کہا باکہ بیشتر ازلا میں اس وی گیس کی کمی دور کرنے کے لیے ایل پی جی پلانس کی تنصیب کی ضرورت ہے اٹھارہ نجی کوئلہ کانوں کے مالکان کو کان کنوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے اقدامات کرنے کا پابند کیا جائے گا ڈپری سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری سے بلوچستان نیشنل پارچی کے صدر سردار اختر خان منگل کی سربراہی میں بی این پی کے وفت نے گزشتہ روز اسلامباد میں ان کے چیمبر میں ملاقات کی ملاقات میں آوران میں گرفتار خواتین کے معاملے پر بات چیت ہوئی فاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ نے ڈپری سپیکر قومی اسمبلی کے ہدایت پر خواتین کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جانے کی مکمل یقین دہانی کرائی ملاقات میں ڈپری سپیکر قاسم سوری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کبائی صوبہ ہے ہمارے ہاں کسی بھی معاملے میں خواتین کو عزت و احترام کی اندگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور آوران سے گرفتار خواتین کو فوری رہا کیا جائے گا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جسٹس جمال خان مندوکیل نے کہا کہ ججز کے فیصلے حقائق اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے ججز سے بحیثیت انسان غلطی سرزد ہو سکتی ہے پشلاک بار روم میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جردیشنل مجسٹریٹ اور سیشن جج کی کمی پوری کرنے کے لیے عدالتوں کا جائزہ لے کر وہاں کے کیسز کے ضرورت کے مطابق تائناتی عمل میں لائی جائے گی قبائلی امائدین اور میرٹ کے ذریعے قبائلی جگڑے اور رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے رجوع کرنا چاہیے اس سے جردیشنل پاری پر بوجھ کم ہوتا ہے ججز جب بلا خوف درست اور حقائق پر مبنی فیصلے کرتے ہیں تو عوام کا عدالتوں پر اعتماد بڑھ جاتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدروں صوبائی پالیمانی لیڈر اسغر خان اشکزہی نے کہا کہ پشتونوں کو درپیش اجتماعی قومی معاشری مسائل کے حل کی خاطر مقلود صوبائی حکومت کا حصہ بنے ہیں امن کا قیام صحیح تعلیم پینے کے پانی بجلی ذرائے عامد و رفت کی سہولت بہم پہنچانہ ترجیحات میں شامل ہے ماضی کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے صوبے میں سٹریٹ کرائمز سے لے کر صحیح تعلیم آب نوشی مواصلات اور دیگر شعبوں میں مسائل ہی مسائل ہیں عوام نے پھرپور اعتماد کا اظہار کیا پشتونوں کو درپیش اجتماعی قومی معاشری مسائل کے حل کی خاطر مقلود صوبائی حکومت کا حصہ بنے ہیں بطور حکومتی اتحادی جماعت ہماری اولین کوشش ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو صوبے کے عوام پر خرج کیا جائے تاکہ عوام خوشحال ہوں سینج کی قائمہ کمیٹری برائے پیٹرولیوم نے کوئچہ میں تیز رفتار میٹرز لگانے گیس پریشر کی کمی چیف سیکریٹری بلوچستان فضیل اصغر کی قائمہ کمیٹری کے اجلاس میں دعوت کے باوجود عدم شرکت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت اور بیورکریسی کا ایوان بالا کی کمیٹری اور معزز سینیٹرز کے ساتھ رویہ نامناسب ہے کوئل اکانوں کے تین لاکھ مزدوروں میں صرف چھ ہزار کی ای او بی آئی میں ریجسٹریشن حکومت کی نا اہلی ہے اجلاس میں چیئرمن سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ مائنز حادثات کے ذمہ داران کا تائیون تحل نہیں ہو سکا کوئٹہ مستونگو کلات میں گیس پریشر کو یقینی بنایا اور پنجاب سے مسترد گیس میٹرز کی کوئٹہ میں لگانے کی اوگرہ سے تصدیق کرائی جائے جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ ایرانی تیل کی بندے سے پانچ لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں صوبائی حکومت نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی تو ان کے کاروبار پر کیوں کیوں قدغن لگاتی ہیں مختلف سرکاری اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں اسامیاں خالی ہونے کے باوجود لاکھوں نوجوانوں کا بے روزگار ہونا حکومتی کار کردگی پر سوال یا نشان ہے ہوا تین کی بلاجواز گرفتاری نہ صرف بلوچستان بلکہ اسلامی روایات کے بھی منافی ہے معیشت کا پیاد جان ہو چکا ہے لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے تانگ آ چکے ہیں وزیر علی بلوچستان کے فوکل پرسن برائے انفارمیشن محمد عظیم کاکر نے حکومت بلوچستان کی شے ماہ کی کار کردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی کابینہ نے عوام کے لیے صحیح کارٹ کی منظوری دے دی صحیح کی بنیادی سہولیات یقینی بنانے کے لیے ارب روپے کے فنڈ جاری کر دیئے موجودہ حکومت تمام محکموں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدمات کیے جا رہے ہیں صوبے کے تمام انٹر کالجز کو ڈگری کالجز پرائیمری کو میڈل اور میڈل کو ہائی کا درجہ دے دیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبائی کابینہ نے ڈبل ون ڈبل ٹو ریسکیو کے لیے پینتیس کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیئے حکومت بلوجستان نے پانچ ماہ میں اسمبلی سے چھے قراردادیں منظور کرائی ہیں سالوں سے بگڑے ہوئے گھر کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے کلین و گرین پاکستان پروگرام کے تحت دو سب پچاس ملین درخت لگائے جائیں گے کوئٹا شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز